بسم اللہ الرحمن الرحیم لیپ ٹاپ سے ہم پریٹنگ شاپ سے نکلوا لیں گے اور اور یہ رہی ہماری ڈیڈ شیٹ سٹیکی نوٹس میں نے لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہ یاد رہ جائے فرسٹ پیپر ہے نو جون کو بائی قیم کا اور لاسٹ پیپر ہے میڈیکل میینر کا ٹونٹی سیس جون کو اس کے بعد ہم فری ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ریگولر گلا گائیں گے اپی میں ٹرانسفر ہو چکا ہے تو اب ہم ایویس پی اٹھا لیتے ہیں اور نوٹس پی اٹھا لیتے ہیں اور یہ میرے لیپ ٹاپ پر میرے ایٹھ آس کے فرینڈز کی پیک لگی ہوئی ہے ہوسٹل میں میرا روم تھرڈ فلور پر ہے تو میں دیفٹ کے تھو گراؤنڈ فلور پر جاتا ہوں تھرڈ فلور ہمیں جانے گراؤنڈ فلور اور اب ہم پہنچ گئے گراؤنڈ فلور پر میرے ساتھ پرنڈنگ شاپ پر جا رہے ہیں عدیل بھائی ہم باہر نکلے تو ہمیں کافی گرمی لگ رہی ہے کیونکہ ہم ہوسٹل میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارے رومز میں ایسی لگے ہوئے ہیں تو ہم اٹھارہ پر چلاتے ہیں ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں گرمی ہوتا ہے جب بہر نکلتے ہیں تو ہم پتہ چلتا ہے کہ گرمی بھی آ چکی ہے رات کو پر نت ہم کمبل ڈال کے سوتے ہیں بھائی دن کے ٹھائیں بھی کمبل میں ہوتے ہیں جب بہر نکلتے ہیں تو ہم پتہ چلتا ہے ہوہوہ انہی گرمی ہے اللہ اللہ خیر کرے ہاتے پاکستان میں ان مانس کے دوران تو کافی گرمی ہوتی ہے اور جو اسوان میں بھی جون جولے اگس میں کافی ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے آگا سیلور لکھر ہے آگا انجے 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 لکھر بالے 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 پہلی ماما آگا انہیں 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 چیکاں بری انگرس آہاً بارلے 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 تب mooi بسال مر پہلی شہاہ پہ ہے ہم ہم انٹر ہوئے ہیں یہاں سے ہم نے فوٹوکابی نہیں کروائی کیونکہ یہیلہ شہاہہ کافی مہنگ ہے یہاں پہ ہم اسیلیہے ہیں ہم دو ویگ پہلے یہاں پہ لکھلوانے ہیں تو ہم اپنی فلیش یہاں پہ بھول گئے تھے آج ہمیں یاد ہے کہ ہماری فلیش ان کے پاس رہ گئی ہے کیونکہ ہم نے فوٹو کپی آج کرانے تھی اس ٹائم کے بعد تو آج ہی فلیش یاد آنے تھی جب دونڈے پورے دوم میں اپنے روم میں تو کہیں پہ فلیش نظر ہی نہیں آرہی دوستوں سب سے پوچھا ہے شمز والوں سے یار فلیش تھی میری کدھر ہے وہ تو میں سامنے سامنے رکھتا ہوں تم لوگوں نے شاید کسی کو دی ہو وہ کہنا ہے ہم نے کسی کو بھی نہیں دی تو ہم نے کہا پھر مجھے یاد آیا کہ کوئی جن پر جب ہم فوٹو کپی کرا کے گئتے ہیں نا یہاں سے تو شاید ہم بھی بھول کے گئتے ہیں تو پھر ابھی شکر ہے ان کے پاس تین انہوں نے دے دی ہے اس میں اچھا بلا میرا میٹیریل خیرا ہوا تھا میرے لگے عدیل نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فلیش انہوں نے دی تھی میں نے کہا کہ ہاں دی تھی کنفرم ہے عدیل نے کہا تھا یاد نہیں دی تھی تو اسے چرمانے میں ہم عدیل بھائی سے ہاتھ بست نہیں کہیں گے پاکستان کے جو پاکستانی بنتے ہیں پہنتیس روپے ہاں پہنتیس روپے میں آتا ہوں تو ہم نیکس شاپر جا رہی ہیں وہ بہت بڑا دور ہے لیکن وہ سستہ ہے اتنا مہنگا نہیں ہے یہ کافی مہنگا ہے اندازہ اس باسل گالے کے سیسٹین پیجز تھے اس کے پاکستان میں اس کے تقریبا تیس چاریس لیتی ہیں فوٹو کپی کے اور انہوں نے اسے مانگے کہا ہوں اس کام دیر سو پاکستانی دیر سو ساٹھ بندے تھے اور ان کی ایک بات اور عجیب ہے یہ فوٹو کپی اتنے پیسے لیتے ہیں جتنا پرنٹ نکالنے کے پیسے لیتے ہیں یہ ان کا کوئی اپنا ہی قانون ہے ایرانیوں کا پاکستان میں پرنٹ کے دس پر لیتے ہیں ایک پرنٹ کے اور فوٹو کپی کے دو تین پر لیتے ہیں جبکہ یہ دونوں کے برابر لیتے ہیں گرمی کافی زیادہ ہے تو ہم نے گلیوں نے رستہ لیا ہے تاکہ ہم یہ دیواروں کے سائے پر چلیں اور گرمی نہ لگے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی گرمی میں آپ کیوں نکلے ہوئے ہیں تو اس کا آنس یہ ہے کہ ایک بجے عدیل بھائی نے کھانا بنانا ہے پھر ہم نے کھانا کھانا ہے اس کے بعد ماری تین سے پانچ بجے پرشن کی کلاس ہے اور اس کے بعد جو ہم نے کپی کروانے ہیں وہ ہی ہم نے پڑھنا ہے اس لئے یہ والا ٹائم ہم نے چونہ ہوا ہے اور یار ان کی مارکیر بھی تو دو سے چار بجے بند ہو جانا بندہ اس ٹائم بھی نہیں آسکتا اور آت تو قدردر ہماری فارسی کلاس جو ہے دو گھنڈے کی دو کلاس ہے اس میں متھا کبانا بڑے گا پورے اسوان میں تقریباً مارکیرس دو سے چار بجے تک کلوز ہوتی ہیں تو اس وقت بھی بندہ نہیں آسکتا پانچ بجے اپن ہوتی ہیں تو اس وقت ہم نے پڑھنا ہے اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ کیوں نہ پہلے ہی چلے جاتے ہیں فرڈو کا بھی خالی شاک جس دوکان پر ہم گیا انہوں نے تو کہا کہ ہماری دوکان کے اندر آپ ویڈیو ناب بنائے تو پھر وہاں پہ کافی لیٹ تھا تو ہمارا پرگرام بن گیا کہ ہم نے کہا چلیں میں نے تو آدل بھائی کو بولا تھا کہ پیزا کھاتے ہیں رنتوالے سے آدل بھائی نے کہا نہیں بستنی کھاتے ہیں پھر میں نے کہا نہیں بستنی کی بجانا جوس پیلے تھے کافی زیادہ گرمی ہے گاجر کا جوس میرے تھا یہاں سے تو پھر آپ دیکھیں ادھر جا کی سیجیشن ہمیں کیا چیز پسند آتے ہیں اور ہم کیا چیز کھاتے ہیں اور یہ رہی بسمی آلی شاپ سلام آگا آخر کار عدیر کی مانے گئی اور ہمیں گاجر کا جوس مل گیا یہ ہمارا آدرا آ چکا ہے خیلی خوب آگا خیلی خوب ممنون خیلی خوب خیلی خوب مزہ آگیا اور ہو کافی آرے کی کافی تو اب میں ہوسٹل آگیا ہوں اور ہوسٹل آ کر یہاں پر کچھ سکون ملے کیونکہ باہر کافی گرمی ہیں پہلے ہم رومے پڑے رہتے ہیں تو وہ گرمی کا پتہ نہیں چلتا تو آج باہر گئے ہیں تو جج ہوا ہے کہ باہر کافی گرمی ہیں کچھ یہ نوٹس ہم کابی کروا کے آگئے ہیں ان کے انہوں نے لیا ہے تقریباً ایک سو بیس طمان جو کہ پاکستانی بنتا ہے تقریباً ساڑھے سات سو تو ایک ریجسٹر کافی کرنے والا رہتا تھا تو انہوں نے وہ ابھی کافی کر کے نہیں دیا انہوں نے کہا کہ شام کو چھے یا سات بجے آنا کیونکہ دو بج گئے تھے اور انہوں نے شاپ کلوز کرنی تھی جس کی وجہ سے ہمیں آنا پڑا اور انہیں شاپ کلوز کرنی پڑی تو انشاءاللہ ہم شام کو جائیں گے اور وہ ریجسٹر اٹھا کے آئیں گے عدیل بھائی نے کھانا بنانا تھا تو اس لئے وہ کچھر میں گئے ہوئے ہیں کھانا بنا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے کھانے کے بعد تمہاری تین وجہ کلاس ہوگی تین سے پانچ وجہ کلاس ہے ہم کلاس دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹڈی سٹارٹ کر دیں گے آج کے لئے اتنے ہی کافی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ